موسیقی موسیقی آئیم ایف ایگزیکٹیف وارڈ 29 اپریل کو پاکستان کے اقتصادی جانت کا منظوری دے گا ذراعہ بزارت خزانہ کے مطابق آئیم ایف ایگزیکٹیف وارڈ پاکستان کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی کیس کی بھی منظوری دے گا موسیقی کراچی کے علاقے نوٹ نازیم آباد میں فائرنگ ایک شخص جان بہاق پولس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ قاندانی جھگڑے کا شاخصانہ ہے تحقیقات جاری ہیں موسیقی ہر آول پنڈے کے کہوٹا روڈ پر ڈاکو کی ناکہ لگا کر لوٹما ڈاکو نے بس میں چڑھ کر مسافروں کو لوٹ لیا دورانے دکیتی مسافر نے ایک ڈاکو کو دو بوچ لیا ڈاکو کی فائرنگ سے مسافر جان بہاق ڈرائیور زخمی ہو گیا ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے وزیراعلا پنجاب کا گجرار ڈی ایچ کیو اسپتال کی چھت گرنے پر ساکٹ ایکشن غفرت برتنے پر ایم ایس اور بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے تین نفسر معاتل سرجیکل ووٹ کی چھت گرنے کی وجوہات بھی سامنے آگئی ایس ٹی او بیلڈنگ نے ستائیس دسمبر کو چھت گرنے کا خدشہ ظاہر کیا ساٹھ سال پرانی امارت کی چھت پر سولر لگانے کے لیے کانٹریک کے بھاری بلوک رکھے گئے تھے ایس ٹی او کے جانب سے بار بار خط لکھنے کے باوجود ایم ایس نے کوئی ایکشن نہ لیا پاک نیوزیلین ٹی ٹوانٹی سریز کا میلہ لاہور میں سچنے کو تیار چوتھا میچ آج کسافی سٹیڈیم میں شام سارے سات بچے کھیلا جائے گا ٹیم گرین کو دھچکا انچرٹ محمد رزوان اور محمد ارفان خان سریز سے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ٹرافک پلان بھی جاری کر دیا گیا اور بارش پر سانے والے طاقتور سسٹم کی ملک میں انٹری آئندہ پانچ روز کے دوران آندی اور گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان بلوچستان خیب پفتخواہ ازاز کشمیر گلگت پلکستان میں بادل برسیں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میں ہوں رمشہ گل ہیڈلائنز آپ نے جانانی چند اہم خبریں شامل کریں گے پاکستان وومن ٹیم کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ناقص کار کردگی پر موسی نقوی کا فوری ایکشن ون ڈے میں کلین سوپ شکست کے بعد سیریز کے دوران ہی قومی ویمن سیلیکشن کمیٹی توڑ دی گئی ساتھ رکنی نئے کمیٹی کائن پاک ویسٹ انڈیز وومن ٹی ٹوانٹی سیریز کل سے شروع ہوں گی پاکستان وومن ٹیم کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ناقص کار کردگی پر موسی نقوی کا فوری ایکشن ون ڈے میں کلین سوپ شکست کے بعد سیریز کے دوران ہی قومی ویمن سیلیکشن کمیٹی توڑ دی گئی ساتھ رکنی نئے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے پاک ویسٹ انڈیز وومن ٹی ٹوانٹی سیریز کل سے شروع ہوگی پاکستان وومن ٹیم کے ویسٹ انڈیز کے خلاف ناقص کار کردگی پر موسی نقوی کا فوری ایکشن لیا کیا ہے ون ڈے میں کلین سوپ شکست کے بعد سیریز کے دوران ہی قومی ویمن سیلیکشن کمیٹی توڑ دی گئی ہے ساتھ رکنی نئے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے پاک ویسٹ انڈیز وومن ٹی ٹوانٹی سیریز کل سے شروع ہوں گی آپ کو بتایا جارہا ہے کہ پاکستان وومن ٹیم کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ناقص کار کردگی پر موسی نقوی کا فوری ایکشن لیا کیا ہے قومی ویمن سیلیکشن کمیٹی کو توڑ دیا کیا ہے ساتھ رکنی نئے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے پاک ویسٹ انڈیز وومن ٹی ٹوانٹی سیریز کل سے شروع ہوگی پاکستان وومن ٹیم کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ناقص کار کردگی پر موسی نقوی کا فوری ایکشن لیا کیا ہے اس بارے مزید کیا تفصیلات ہیں یوسف انجم سے جانتے ہیں یوسف بتائیے کا جی بلکل کراکی میں پاکستان اور وسلمی کے درمیان تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کھیلے گی جس میں حرام کن طور پر پاکستان ٹیم کو تینوں میچوں میں نقامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ہوم گرانڈ پر اپنے ہی ملک میں اس طرح کی جو نقامیہ اتنی طور پر پاکستان گرگر بورٹ کے لیے لہمہ فکریہ ہوتی ہیں اس لیے چیئرمن پی سی بی موسی نوکیمی نے فوری اکشن لیتے ہوئے پہلے مردے میں تو سیلیکشن کمیٹی جس نے کھلاریوں کے خواب کے جس کو فوری طور پر تحریر کرنے کے حکمات جاری کر دی ہیں اس کمیٹی کے جو سربراہ تھے وہ سلیم جافت سابق تیس کرکٹروں کے ساتھ سماویہ اقبال مرینہ اقبال اور ابوری ہیڈ کوچ موتشم رشید سیلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے پی سی بی کے چیئرمن نے ساتھ جو سیلیکشن کمیٹی نئی بنائی اس میں عبدالرزاق جو قومی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہے اس کے ساتھ اسے شفیق ہیں اور ان کے ساتھ تین جو ویمن کرکٹر ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا اس میں سماویہ اقبال ہیں مرینہ اقبال ہیں نئی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہیں ابوری ہیڈ کوچ ویمن کرکٹی موتشم رشید اور ویمن کرکٹر ٹیم جی کپتان نیدادار اور سابق کرکٹر بطول فاطمہ کو بھی سیلیکشن کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے پاکستان اور رشنیز کے درمیان اب ویمن کی ٹی 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 سیریز کا کل سے اگاز ہونے جا رہا ہے پان ٹی 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 میچز ہوں اس کے بعد مزید بھی تبدیلیاں متوقع ہیں پی سی بی میں اور پی سی بی کی سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ ساتھ جو پی سی بی کی پی سی بی نے ایک ویمن ٹیم کے لیے سکیوٹ کے فیسر کے بھی تائنات کیا ہے اور ان کا تعلق پولیس گروپ سے ہینا منور ان کی خدمات دو سال کے لیے لیے گئی ہے جی جی یوسف انچم آپ کا شکریہ پاک نیوزیلین ٹی ٹی سیریز کا میلہ لاہور میں سچنے کو تیار چوتھا میچ آج کسافی سٹیڈین میں شام ساڑھے سات پچھے کھیلا چائے گا ٹیم گرین کو دھچکا انجٹ محمد رزوان اور ارفان خان سیریز سے باہر ہو گئے ہیں پاک نیوزیلین ٹی ٹی سیریز کا میلہ لاہور میں سچنے کو تیار ہے چوتھا میچ آج کسافی سٹیڈین میں شام ساڑھے سات پچھے کھیلا چائے گا ٹیم گرین کو دھچکا انجٹ محمد رزوان اور ارفان خان سیریز سے باہر ہو چکے ہیں پاک نیوزیلین ٹی ٹی سیریز کا میلہ لاہور میں سچنے کو تیار پاک نیوزیلین ٹی ٹی سیریز لاہور میں ٹرافک کی موثر روانی اور اگاہی کے لیے ٹرافک پلان جاری سیٹیو لاہور کے مطابق تین ایس پیز بارہ دی ایس پیز ایک سو چالیس انسپیکٹرز فرائض سر انجام دیں گے سیٹیو لاہور کے مطابق زافی سٹیڈیم ٹیموں کے روٹس اور متبادل راستوں پر ایک ہزار سے زائد وارڈن سائیونات کیا گئے ہیں شایکی نے کرکٹ کی سہولت اور بہ آسانی سٹیڈیم تک رسائے کے لیے تین پارکنگ سٹینڈز مقتص کر دیا گئے ہیں مال روٹ کنال روڈ جیل روٹ مین بلوڈ کل برگ ٹرافک کے لیے کھولی رہیں گی ٹیم کی مومنٹ کے دوران روڈس کو کچھ لمحوں کے لیے بند کیا جائے گا میچ کے دوران کسی بھی روڈس کو ٹرافک کے لیے بند نہیں رکھا جائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں مشارف شاہ سے جانتے ہیں مشارف بتائیے گا جی بالکل لاہور ٹرافک پولیس نے پاک نیوزی ٹی ٹونٹی شریز کے لیے ٹرافک ایڈوائزری پلان جاری کر دیا ہے ٹی ٹیو لاہور اماراتر کا کہنا تھا کہ ٹرافک پلان عوامی سکولہ ٹرافک کی محصر روانی اور اگائی کے لیے جاری کیا گیا ہے اس وقت پر تین ایس پیز بارہ ڈی ایس پیز ایک سو چالیس سپیکٹر سوائز ساروں جام دیں گے ٹی ٹیو لاہور اماراتر نے بتایا قضافی سٹیڈیم ٹیموں کے روٹس اور بتمازر راستوں پر ایک ہزار سے زائد وارڈن تائینات کیے جائیں گے رونگ پارکنگ کے خاتمے کے لیے بیس فوق لفٹر پانچ بریکڈاؤن بھی تائینات ہوں گے شائکین کرکٹ کے سہولت اور باسانی سٹیڈیم کا رسائی کے لیے ٹیو پارکنگ سٹینڈر مختص کیے گئے ہیں سٹیڈیو لاہور اماراتر کا کہنا تھا کہ سٹی ٹرافک پولیس روائیتی انداز میں شائکین کرکٹ کو پشاب دید کہے گی مار روڈ کنار روڈ جے روڈ نین بولیوار روڈ گلبرٹ ٹریفک کے لیے کھلی رہیں گی مہت کے دوران کسی بھی روڈ کو ٹریفک کے لیے بند نہیں کیا جائے گا اور ٹیم کی مومنٹ روڈ کو کچھ لمحوں کے لیے بند کیا جائے گا مومنٹ گزرتے ہوئے تمام ڈیویشن کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا سٹیڈیو لاہور اماراتر نے بتایا مار روڈ جے روڈ کنار روڈ فروز پر روڈ سے آنے والے شائکین کرکٹ براستہ فروز پر روڈ گورنمنٹ کالیڈ پار بوائز میں پارکنگ کر سکیں گی ٹھوکر جوہ ٹاؤن کانا کی طرف سے آنے والے شہری براستہ سینٹر پوائنٹ گورنمنٹ کالیڈ پار بوائز میں پارکنگ کر سکیں گے کینٹ ڈیفنس کی طرف سے آنے والے شائکین کرکٹ سن فورٹ پوٹل اور لبرٹی میں پارکنگ کر سکیں گے راستہ ایف ایم ایٹی سیکس کے ذریعے شہریوں کو ٹریفک کی بدلتی صورتحال سے اگاہ رکھا جائے گا شہری مزید رینمائی اور مدد کے لیے ہیلپ لائن وان فائی پر کال کر سکیں گے سیٹیو لا اور امارات نے کہا شہری میچ کے دوران کضافی سٹیڈیوم کی طرف غیر ضروری سفر سے گرین پارکنگ اور سٹیڈیوم داخلے کے لیے ٹریفک کے حملی سے رینمائی لیں ٹریفک کی بدلتی صورتحال سے ہمیں وقت اگاہ رہنے کے لیے راستہ ایف ایم سنتے رہیں جی جی مشرف شاہ آپ کا شکریہ